بات ذہن میں آگئی توصل یہ ہوتا ہے نا کسی وسیلے سے دعا کرنا ایک توصل ہوتا ہے عمالِ صالحہ کی وسیلے سے دعا کرنا کہ میں نے پھلا عمل کیا تھا یا اللہ وہ آپ کے لئے کیا تھا میں اس کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام میرا کرتی ہے اس کو توصل بل عمالِ صالحہ کہتا ہے اور یہ جائز ہے حدیث میں ہے ثابت ہے اور ایک توصل یہ ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ ہے نہیں کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے لیکن مجھے آپ کے فلا مقرب بنتے سے محبت ہے اس محبت کا واسطہ دے کر آپ سے پاکتا تو دونوں میں سے کونسا افضل ہوا محبت والا وہاں تو یہ ہے کہ میں نے پھلا عمل کیا تھا تو میں اس کا وسیلہ دے کر آپ سے مانگ رہا ہوں تو گویا میں اپنے عمل کو کوئی اہمیت دے رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے اس کے توصل سے مانگ رہا ہوں اللہ میں نے جائز اس کو بھی کر دیا ٹھیک ہے چلو اس طرح مانگ لو لیکن اگر آدمی توصل بغیر عمالِ صالحہ کے کسی اللہ کے نیک بندے کا توصل کرے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے کوئی عملِ صالح نہیں ہے جو میں آپ کے بارگاہ میں پیچھ کر اس کا وسیلہ مانگ میرے پاس تو اتنا ہے کہ پھلا بزرگ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی محبت ہے مجھے حال سے تو اس محبت کا بس واسطہ دیتا ہوں یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے بنسبت توصل بلا عمال کیونکہ وہاں یہاں بندگی ہے عبدیت ہے چکستگی ہے باری طالع کے سامنے عاجزی ہے ہم تمام مقاتبی فکر کے علماء کے بیانات آپ کو سنائے گی مشہور جو علماء اکرام ہے کہ توصل سے دعا کرنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے کس توصل سے دعا کرنا جائز ہے موسیقی عثماری صاحب مفتی عظم پاکستان ڈاکٹر رسولان احمد صاحب موسیقی عثم صاحب تمام مزرگوں کے بیان سورے کے توصل کے اعتبار سے کہ توصل کرنا وسیلے سے دعا ماغنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے آپ سے درخواست کرتا ہے وہ چینل پر لی ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لی دیے اور اس ویڈیو کا آگشہ ضرور کی نہیں گئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بھر وقت ملتی رہے جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے اور اس میں کامی پیر بھی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو ختمے میں پڑ جائیں گے مشتبہ ہاتھ میں آ جائیں گے جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اختفاء کیلئے کیا وہ اُتھ میں کوئی محرومیت تھی کسی شہر کی وجہ سے کم رہے گئے اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کوئی بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے تو کی پون بھی سیف وے اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے زمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے لیکن صحابہ تو کرتے نا لیکن یہ کہ یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے اب آپ اس پر اقلی دلیل لائے من اقلی دلیل لائے اس کا کوئی فائدہ دیں پہلے اصول طے کروا لیجے ماں انا علیہ واسحابی دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہو جائے اس اصول کو جتنا پختہ کر لے گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لا ثبوت نہ بستی آگے کی بات کسی مدرگ کی بات کسی صوفی کی بات کسی ولی کی بات کوئی شئی دلیل نہیں ہے دین میں کسی دلیل کسی دینی بات کوئی مزید وضاحت کے لیے کوئی شئی ہو یا سائنس کی بات ہو اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے انہوں سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے وہ فلسفہ کا مسئلہ تین کی بات عقیدے کی بات عبادت کی بات اور دعا جو ہے وہ خل عبادہ ہے عبادت کا جوہر ہے یہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ تین مختلف الفاظ ہیں جن کا مطلب ایک ہی ہے بعض لوگ کہتے ہیں وسیلے سے دعا مانگنا بعض کہتے ہیں فلان کے صدقے دعا اے اللہ فلان کے صدقے میرا یہ کام کر دے اے اللہ فلان کے تفیل میرا یہ کام کر دے تو اس میں تفصیل پوچھی جائے گی جو آدمی اس طرح سے دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرا نبی کے صدقے یہ کام کر دے یا فلان بزرگ کے صدقے یہ کام کر دے یا فلان بزرگ کے وسیلے سے یہ کام کر دے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا مطلب کیا ہے وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ مجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو میں چونکہ نبی کا امتی ہوں تو اس لحاظ سے میں نبی کا واسطہ دے رہا ہوں کہ میرے بھی اللہ تو تھوڑا سا خیال کر میرے عمال اگرچہ ایسے نہیں ہیں لیکن تیرے محبوب کا امتی ہوں یا تیرے محبوب سے محبت کرتا ہوں تو وسیلے کا یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ بالکل جائز ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کا امتی بنایا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا واسطہ دیا جا سکتا ہے یا کسی بزرگ کی محبت کا واسطہ دیا جا سکتا ہے اللہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے کیا مطلب کہ فلاں بزرگ وہ تیرے محبوب بندے تھے تو میں چونکہ ان سے محبت کرتا ہوں تو انہی کا خیال کر کے میرا یہ کام کر دے تو کام اللہ ہی کرے گا اس میں کوئی بزرگ واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے ماز اللہ یا نبی واسطہ نہیں بن رہے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد کریں گے آپ تک کام کروا دیں گے ایسا نہیں ہے تو یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی کے واسطے سے کام کرے گا یعنی اللہ نبی کے ذریعے یہ کام کروائیں گے یعنی نبی کو گوئے اللہ تعالیٰ آرڈر کریں گے اور پھر نبی یہ کام کریں گے تو یہ بلکل شرک ہے جائز نہیں ہے تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ وسیلہ شرک ہے تو یہ بھی غلط ہے اور یہ کہنا کہ وسیلہ بلکل جائز ہے یہ بھی غلط ہے وسیلہ جائز بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے اس میں افرات و تفرید بہت ہے کیونکہ میں کبھی کبار دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کے کچھ اس بارے میں کلپ آتے ہیں کچھ ہیں اللہ اطلاق اس کو حرام ناجائز کہا ہوتا ہے بلکل شرک ہے شرک ہے شرک ہے جو بھی وسیلے سے دعا مانگے گا وہ گویا مشرک نہیں بھی ہوگا تو مشرکانہ عمل تو بہرحال قرار دے دیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے اسی طرح اس کو اطلاق صحیح کہنا یہ بھی غلط ہے تو نیت پوچھی جائے گی اور جب تک ہمیں کسی کی نیت کا یقین نہ ہو تو ہم اس پر شرک یا کفر کا فتوہ نہیں لگا سکتے کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تک کسی مسلمان کے عمل کی آپ اچھی لوجک یا اچھی توجی بیان کر سکتے ہیں آپ نے گفتگوں کو سوات فرمایا توصل دو قسم کا ہوتا ہے دہات سے گفتگوں کو سوات فرمایے گا توصل ایک تو ہوتا ہے انسان کوئی نیک عمال کر رہا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کروں گا تو یا اللہ اس کام کی مرکز سے میرا فلا محسنہ حل کر دے فلا کام حل کر دے میرے فلا موقع پر تیرے فلا بندی کی مدد کی تھی نا یا اللہ اس کی وجہ سے میرا محسنہ حل کر دے یا اللہ میں اپنے باباپ کی حدمت کی تھی اس کا محسنہ حل کر دے اس کی دلیل کیا ہے وہ تین شخص جو غار میں پس گئے تھے غالبا ان تینوں نے اپنے عمال کا واسطہ دیا اللہ تعالیٰ ان کی مشکل حل کر دی نمبر دو کسی کا واسطہ دینا یعنی کہ یا اللہ میں نبی کے صدقے میں دعا کو قبول فرما لے فلا ولی کے صدقے میں دعا کو قبول فرما لے فلا کے صدقے یعنی کسی کے واسطہ دے کر دعا کرنا فلا مضروق کے صدقے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مضروق اللہ کی مدد کرے گا یہ بھی جائز ہے اس کا طریقہ جیسے مثال کے طور پر اس کے دلیل کیا ہے بنو قریز کچھ قبائل تھے یہودیوں کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسز سے پہلے وسیلہ دیا کرتے تھے جیسا کہ میرے پاس ایک دلیل بھی موجود ہے اس کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آتا ہے کہ بنو قریزہ اور بنو نظیر کے یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسز سے پہلے آپ کی وسیلے سے فتح رسولت کی دعا کیا کرتے تھے سورہ مقرآیٹ نمبر ایٹی نائن آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فقراء اور مہاجرین کے توصل سے دعا کیا کرتے ہیں مشکاش شریف جل نمبر دو صفحہ نمبر چار سو سنٹالیس حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جنیل قدر صحابی جن کے بارے میں کہا گیا کرتے ہیں میرے بات نبی ہوتا ہے عمر ہوتا تو ان کے بارے باتا جو اس وقت حیات تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قہد صالی تھی اس وقت یعنی کہ قہد صالی کے سال حضرت عباس رضی اللہ علیہ وسیلے سے جو ان سے دعا فرماتے تھے تو یہ جائز ہے وسیلے سے دعا کرنا جیسے مفتی طرح پوچھا جائے گا تو یہ بڑا اچھا موقف ہے کہ ان سے نا وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے لیکن لوگ غلط طرف نہ لے کر جائے نیت پڑی پڑی کرتا ہے ان ساریوں پر تو یہ تھا آج کا مسئلہ دعا بیاد رکھا